ایک چھوٹے سے گانو میں رہنے والے رامو نامک یوک کا سپنا تھا کہ اس کا گانو آدھونکتہ کے ماپ دنڈوں پر کھڑا ہو لیکن اس کے گانو میں بجلی پانی اور سڑکوں کا ابھاو تھا رامو نے سوچا کہ اگر وہ اپنے سپنوں کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اسے سمودائے کو ساتھ ملا کر کام کرنا ہوگا وہ گانو کے لوگوں کو اکترت کرنے اور ساتھ مل کر وکاس کے لیے پریاس کرنے کا نرنے کیا رامو نے ایک سنگٹھن بنایا اور گانو کے لوگوں کو سنیوجت کیا انہوں نے ساتھ مل کر سڑکوں کی صفائی کی بجلی کی ویوستہ کے لیے سرکار سے مانگ کی پہلے کچھ سمیہ تک لوگوں کو وشواس کام تھا لیکن رامو نے انہیں پریرد کیا اور سنگٹھن کے مادھیم سے ساجہ کیا کی ایکتہ میں ہی سفلتہ چھپی ہوئی ہے دھیرے دھیرے گانو میں پریورتن دکھائی دینے لگا سڑکیں اور سڑک کے کنارے مکان بننے لگے بجلی اور پانی کی ویوستہ ہوئی اور لوگوں کا جیون سدھارنے لگا ایک دن رامو کا سپنا پورا ہو گیا اس کے گانو میں پریورتن آیا گانو کا نیتہ بنایا اور اسے سماروح میں بلا کر اسے سممانت کیا موسیقی موسیقی